نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نشپکش نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور یوپی کی راستانی لکنوں میں آرکشن گھٹالے کے خلاف شکشک ابھیارتیوں کا اندولن جاری ہے سنوار کو ڈپٹی سی ایم کیشہ مورے کا گھراب کرنے والے شکشک ابھیارتیوں نے آج شکندری منطری انوپریہ پٹیل اور یوپی سرکار کے منطری آشیش پٹیل کی گھر کے باہر پردشن کیا اس مان کے ساتھ کے انتر ہزار شکشک بھرتی معاملے میں ہائی کوٹ کیا ریش کا پالن کیا جائے جل سے جل اب بھیارتیوں کی نکتی کی جائے اندولن کے دوران ایک مہلہ بھیارتی کی طبیعت بھی بھی گڑ گئی اس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہاتھوں میں پوسٹر بین زبان پر نہ رہے نظام یہ کہ سرکار نے آرکشن کی چوری کر لیا اور اسی کا حق لوٹ دیا اور سوال یہ کہ آخر ہائی کوٹ کے آدیش کا پالن کیوں نہیں ہو رہا جنوبیسی اب بھیارتیوں کے آرکشن کا گھوٹالہ کیا گیا ان کی بھرتی کب ہوگی اور اگر موجودہ سرکار انصاف نہیں دے سکتی تو پھر وہ پرسی کھالی کیوں نہیں کر دے ہمیں نیا چاہیے ہم اپنے حق ادھکار کے لیے یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو بابا صاحب دورہ ہمیں دیا گیا ہے ہم چار سالوں سے سر سنگرز کر رہے ہیں اب تو ہائی کوٹ کا آدیش بھی آ گیا ہے لیکن اسے پھولو نہیں کیا جا رہا ہے اور سب گمراہ کیا جا رہا ہے جھوٹے آسواسن دیے جارے ہیں جملے باجی دی جاری ہے جس بھی نیتا منتری کے پاس جاتے ہیں پھوٹو کھچا لیتے ہیں ٹوٹ کر کے کہتے ہیں ان کو توریت نائے ملے گا توریت نائے ملے گا تو ہمیں ریٹرن روپ میں دکھا یہ چار سال سے ہی ہم سن رہے ہیں سنگل بینج کا بھی آرڈر آیا راشتی پیچڑا آیوگ نے بھی مانا کہ آرچھر گھوٹالا ہوا چار سال پہلے ہی بتا دیا مانی یوگی جی نے بھی مانا تھا انہوں نے ہماری بقیدہ لسٹ نکالی تھی لیکن تب ہی ان کو آدیش کا پالن نہیں ہوا اور اب ہائی کورڈ کا آدیش آ گیا ہے اس کے باوجود آدیش کا پالن نہیں کیا جاتا ہے کہ اندریہ منتری انوپریہ پٹیل کے آواز اور ان کے پارٹی اپنے در سنیلال کے دفتر کے سامنے سڑک پر عمرہ ہزاروں کا ہوجوم ستہ پر سوال داگ رہا ہے انسٹھ ہزار شکشکوں کے بھرتی میں ہوئے آرکشن گھوٹالے کا جواب مانگ رہا ہے اسی بیچ ایک محلہ بھیارتی کی طبیعت بگڑ گیا کہ اندریہ منتری انوپریہ پٹیل کے آواز کے سامنے ہی موگش کھا کر سڑک پڑھنے ساتھی ابھیارتیوں نے محلہ کو اسپٹال پہنچایا لیکن ستہ سے سوالوں کا سلسلہ خطم نہیں ہوا ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے سچھا منتری ہیں وہ کہتے ہیں تین مہینے کا سمیں بہت ہے ابھی ہم اتنی جلد باجی نہیں آرام سے کام کریں گے سر پچھلی بار بھی تین مہینے کا سمیں تھا آپ نے ہمیں جھوٹے گمراہ کیا ہم بچوں کو چار سال تک سنگرد کرنے کے لیے یہاں مرتے چھوڑ دیا بتائیے سر ہم لوگ کو کھانے تک کی پیسے نہیں ہیں یہاں بیٹیاں رات میں کیسے دربادر بھٹک رہی ہیں کہ چھت مل جائے سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے بھائی لوگ تو کہیں بھی پلیٹ فارم پہ سو جاتے ہیں سڑکوں پہ پٹ پہ سو جاتے ہیں بیٹیاں جو سیپ نہیں ہو کہاں سویں گی کہتے ہیں بیٹی بچاں بیٹی پڑھاؤ سب کا بکا سب کا ساتھ کی بات کرتے ہیں یہی ہے سب کا ساتھ سب کا بکا س ہم نیاں مانگ رہے ہیں آپ سے ہمیں ہمارے نیوکتی پتری دے دیجئے ہم اپنے گھر چلے جائیں گھر سے پون آتا ہے بیٹا کہیں بیوستہ ہوئی رہنے کی نہیں ماں باپ بھی ڈرے رہتے ہیں بیٹیاں انسیف ہیں وہاں رہ رہی ہیں کیسے بیوستہ گھریں گی شکشک بھرتی کی ابھیرتی الہاباد ہائیگورٹ کے آدیش کو جلد لاغو کرنے کے مانگ کر رہے ہیں مانگ یہ کہ ان کی نیوکتیوں میں تیزی لائے جائے پوری پرکریہ پاردشتہ کے ساتھ پوری کی جائے ابھیرتیوں کا کہنا ہے کہ بھرتی میں جتنی دیر ہوگی ان کی چنتہ اتنی ہی بڑھتی جائے گی لہٰذا سرکار جلد سے جلد ہستک شیپ کرے گا دبل بینج کا آدیش بھی آگیا ہے پچھڑا آئیوگ نے پچھلے پانچ سال پہلے مان لیا تھا کہ آرچان گھوٹالا ہوا ہے تب بھی یہ سرکار نہیں مانی اب تو ڈبل بینج کا آرڈر بھی ہے اب تو آرڈر کا سب ہی نے سواگت بھی کیا ہے چاہے مکہ منتری جی ہو مکہ منتری جی ہو سب نے سواگت کیا تو اب ہمارے نیائے میں دیری کیوں ہو رہی ہے ہمیں پانچ سال پہلے ہمیں نیائے مل جانا چاہیے تھا آج تک ملا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد نیائے ملے کیونکہ یہ بی سی اے سوار پھر سے سپریم کورٹ جائے گا اس معاملے کو پھر سے اُل جائے گا پھر سے جب ہم لوگ آئیں گے تو ادھکاری یا پرساسن یہی کہے گا تمہارا مائٹر تو نیائے میں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مائٹر پھر سے نیائے میں اُل جے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد نیائے ملے سر جو ہمیں پہلے پان سال پہلے مل جانا چاہیے تو ہم لوگ اب بہت ترست ہو چکے اس سے پہلے سومبار کو پرداشنکاری یوپی کے ڈپٹی سی ایم اشیر پرساد مور کے آواز کا گراف کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے تو ابھی پولیس نے ان کا راستہ روک بیا ستہ کے روائے سے ناراض ابھیرتی تو شاسن کے خلاف ناربازی انہوں نے کی الزام یہ کہ ہائی کورٹ کے عادیش کے بعد بھی سرکار اوڈی سی ابھیرتیوں کی نیوکتی میں دیری کر رہی آرکشن گھوٹالے پر پردہ ڈال رہی دیکھیں ڈپٹی سی ایم صاحب کے ہاں کل ہم لوگیں کٹھا ہوئے وہاں پہلے تو ہمارے اوپر لاتھی چارج کیا گیا ہمارے بھائیوں پر لاتھی چارج کیا گیا یہ دیکھیں ہمارا بھائی بیٹھا جس کو لاتھیوں سے پیٹا گیا اس سے بھی آپ بائیٹ لیجئے گا اور جہاں تک ملاقات کی بادرے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت لمبی لڑائی ہے لڑی ہے آپ کو ہائی کورٹ سے نیائی ملا ہے اور سرکار بھی آپ کو نیائی دے گی میں اس کے لئے لگا ہوں میں پریاس کر رہا ہوں لیکن یہ اسواسن سنتے سنتے چار سال ہو گئے اب اسواسن سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا ہمیں نوگری چاہیے ہمارا سممان ہوا پہ چاہیے ہمارا روزگار چاہیے آخر ہمارا کیا گناہ ہے پانچ دن میں لکناؤں کے تین دن گورکپل اور دو دن میں یہاں لکناؤں کی جیل میں رکھا گیا ہوں کیا گناہ تھا یہی نہ جو بات ہائی کورٹ نے مان لی وہی بات تو ہم لوگ کہہ رہے تھے جس دن علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے لکناؤں کھنڈ پیٹ نے انہتر ہزار شکشک بھرتی معاملے میں بنائی گئی میریٹ لسٹ کو رد کیا تھا اسی دن سے وپکشے دل بی جے پی پر پچھڑوں کا آرکشن لوٹنے کا اززام لگا رہے سرکار میں شامل بی جے پی کے سیوگی دل بھی آرکشن کو لے کر یوگی سرکار پر سوال اٹھا رہے وپکش پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی پچھڑوں دلیتوں سے آرکشن چھیننا چاہتی اس لیے وہ جاتی جنگرنہ سے بھی بھاگ رہی حالانکہ سنبار کو آر ایسس نے جاتی جنگرنہ پر اپنی چپی تو توڑ دی جاتی جنگرنہ کو ہری جھنڈی بھی دے دی لیکن آشانکائیں جتا کر وپکش کو حملے کا ہاتھیار بھی دھما دیا جاتی جنگرنہ سماجیک نیائے کا راستہ ہے جاتی جنگرنہ سب کا ساس سب کا وکاس کا راستہ ہے اور جاتی جنگرنہ سے سماج جڑے گا سماج بٹے گا نہیں اور جو لوگ بانٹے رہے ہیں جو سماج کو توڑتے رہے ہیں وہ لوگ اگر کہیں کہ جاتی جنگرنہ سے سماج میں دوریاں ہوں گی یہ تو وہی کعبت ہوئی الٹا چوڑ کو دوال کو ڈاٹے کہ بپکش ستہ میں رہتا ہے تو ان کو جاتی جنگرنہ سب کو ادھکار برابر دینے کی سود نہیں آتی ہے ستہ سے باہر ہونے کے بعد ان کو سب یاد آتا ہے چونکہ اوٹ کے لینے کے لیے ان کو یاد آتا ہے ان سے تو بڑیاں نیتیز جی ہیں ستہ میں رہتے ہیں انہوں نے جاتی جنگرنہ کرا دیا چاہے گلت چاہے سہی کرا دیا یہ لوگ کا کیا ہے سپا کانگریس بسپا کے لوگ کیا کیا ہے تو جاتی جنگرنہ انڈیا گڑ بندھن ماننی نریند مودی جی کے نتیت میں ہی جاتی جنگرنہ ہوگی سنبار کوکیرل کے پلککر میں میڈیا سروبرو رسس کے پرچار پرمک سنیل آم بیکر نے کہا تھا کہ جاتی جنگرنہ کو لے کر سنگ کی رائے سپشت ہے اور وہ یہ کہ پچھڑی جاتیوں کے بھلائی کے لیے اگر جاتی کرنا ضروری ہے تو ضرور ہونی چاہیے لیکن اسے چناوی مددہ نہیں بنایا جانا چاہیے راجنیتک استعمال نہیں ہونا چاہیے جانا چاہیے جانا چی چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جوارے جیسے جیسا جیسے ۔ ۔ یعنید who جیسے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ so it can take it no problem but it should be only to address the welfare of those communities and caste it should not be used as a political tool for election شنڈریم اگر مگر میں چھپی منشا کو بھاپ گئے اور پھر اپنے ہی انداز میں بی جے پی آر ایسس کو للکارنے لگے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں لالو یادو نے لکھا ان آر ایسس بی جے پی والوں کا کان پکڑ دند بیٹھک کرا ان سے جاتیگت جنگرنا کرائیں ان کی کیا اوقات ہے جو یہ جاتیگت جنگرنا نہیں کرائیں ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ انہیں جاتیگت جنگرنا کرنی ہی پڑے دلیت بشرا آدیباسی اور گریب کی ایکتہ دکھانے کا سمیں اب آ چکا اس سے پہلے تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا تھا کہ آر ایسس ہو یا بی جے پی اب کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جاتی جنگرنا کا خولیام وروت کرسکے لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی آر ایسس اور بی جے پی کو اس کا سمرتھن کرنا پڑ رہا لیکن ان کی منشا جگزاہی رہے یہ پیچھڑوں اور دلیتوں کو مل رہے آر اکشڑ کو ختم کرنا چاہتے سمویدھان کو بدلنا چاہتے یہ لالو جی کی طاقت ہے کہ آج چاہے جاتی جنگرنا ہو اور ریزرویشن ہوں اس پہ کوئی کھل کے نہیں بول سکتا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیڈن آجنڈا جو ہے ان کے مند میں جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہو ورنہ بار بار بی جے پی کے لوگوں کو کوٹ میں کھڑا کر کے بی جے پی کی جو گورنمنٹ آف انڈیا جو سرکار جو چل رہی ہے کوٹ پہ تو ساپ ساپ جو ہے منہ کر دیا ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ بس کتھنی ان کا کچھ ہے کردی کچھ اور ہے تو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے آر اکشن سے ان لوگ کیول جو ہے جو بابا ساپ امبیدکر نے جو سنویدھان جو لایا تھا اصل اجنڈا ہے کہ سنویدھان کو یہ لوگ بتلنا چاہتے ہیں کہنا چاہ رہا ہوں لالو جی سے اور ان کے پتر تیجہ سوی جی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب لوگ سوہ میں آر اکشن پر چرچہ ہو رہی تھی اور منڈل کمیشن نے اپنا ریپورٹ جب سمیٹ کر دیا تھا تو اس سمیں کانگریس کے تاتکالین نیتا راجیب گاندھی جی پانی پی کر پچھروں کے آر اکشن کا بیروت کر رہے تھے اسی کانگریس کے ساتھ جو آر اکشن کے آر اکشن بیروتی کوئی ہے تو کانگریس ہے آر جی ڈی ہے 69,000 شکشک بھرتی ماملے میں الہاباد ہائی کورٹ کی لقنو بینچ کے فیصلے کے بعد سے UP کی بی جے پی سرکار بیک فوٹ پر ہے تو ویپکشیدل چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ 19,000 OBC ابھیارتیوں کو حق چھین کر UP سرکار نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ بی جے پی اور RSS آر اکشن کو حضم نہیں کر پا رہے ہیں بابا صاحب نے بانچیتوں کو سمویدھان کے تحت جو عدکار دیئے ہیں اسے بھی بی جے پی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں پٹنا سے سورب کمار کا ساتھ منوچپان ڈی لقنو News 94